کندری سوچنہ ایون پر سارن منتری انراغ تھاکر نے اپ چناووں کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی چاروں سٹو پر پہلے کے مقابلے جالا متوں کے ساتھ جیت حاصل کرے گی انہوں نے بتایا کہ رویبار کو ہونے والی چناو سمیتی کی بیٹھک میں اگامی رن نیتی تیار کی جائے گی ساتھ ہی راستے آلہ کمان پر تیشوں کے نام پر موہر لگائے گا ہمیرپور جلہ میں اپنے دو دیوسیہ پرواز پر پہنچے کندری منتری انراغ تھاکر تیہ سمیے سے لگ بگ دو گھنٹے دیری پر پہنچے باوجود اس کے لوگوں میں خاصا اتصاہ تھا ان کے سواگت کو لے کر کندری منتری کا سودانپور بیدھان سبب شیطر میں کیابنٹ منتری بننے کے بعد یہ پہلا دورہ تھا پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران پردیش میں ہونے والے اپ چناووں کو لے کر کانگریس دوارہ ان چناووں کو سیمی فائنل کہنے پر امراغ تھاکر نے کہا کہ کچھ بھی پردیش کے ویدان سبب چناو کو اپ چناو کہنا یا سیمی فائنل کہنا اچھیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہر چناو مہتوپون ہوتا ہے اور اسے اسی نظر سے دیکھنا چاہیے پردیش میں ہونے والے اپ چناووں میں جہاں تین ویدان سبب ایک لوگ سبب کے چناو ہیں ان چاروں چناووں کو بھارتی انتا پارٹی جیتے گئے پہلے سے زیادہ متوں سے جیتیں گے اور کل ہماری چناو کی بیٹک بھی ہے سٹیٹ الیکشن کمیٹی کی اور اس کے بعد راشتریہ نیتر تفتائے کرے گا کہ کون کہاں سے چناو لگے کسی بھی چناو کو کسی پردیش کی ویدان سبب کا اپ چناو کہنا یا سیمی فائنل کہنا یا اس کو اس کے آج جوڑ کے دیکھنا یہ پوچھت نہیں ہے کونگریس پارٹی دورہ سوچتہ ابھیان پر کی جا رہی ٹپنیوں پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہ اندری منتری انراغ تھاک انہیں کہا کہ کونگریس کے بیانوں سے مہاتمہ گاندھی بھی آہت ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ کونگریس آزادی سے پہلے والی کونگریس نہیں ہے یہ وہ کونگریس ہے جس نے برستہ چار کے نئے آیامستہ پیٹ کیے ہیں اور پارٹی کے پاس آج کوئی بھی ستھائی ادھیاکشن نہیں ہے انہوں نے تنج کستے ہوئے کہا کہ کونگریس کو یہ تیہ کرنا ہے کہ انہوں نے سوچتہ اپنانی ہے یا گندگی فیلانی ہے کہ مہاتمہ گاندھی جی کی آتما کو بھی کہیں نہ کہیں دکھ پہنچتا ہوگا جب کونگریس کے اس بیان کو دیکھتے ہوگا کیونکہ اجادی سے پہلے کہ یہ کونگریس نہیں ہے یہ وہ کونگریس ہے جس نے برستہ چار کے نئے آیامستہ پیٹ کیے ہیں یہ وہ کونگریس ہے جس کے پاس اپنا ستھائی ادھیاکش بھی نہیں ہے جو اپنا ادھیاکش چننے کے قابل بھی نہیں ہے یہ وہ کونگریس ہے جو سوچتہ سے دور بھاگتی ہے تو ان کو تیع یہ کرنا ہے کہ یہ گندگی فیلانے والے بنیں گے یا گندگی صاف کرنے والے بنیں گے راہل گاندھی دوارہ مہنگائی پر دیے جا رہے بیانوں پر انواغ تھاکو نے کہا کہ انہیں اپنے یو پی اے کاریکال پر نجر دڑانی چاہیے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو آنکڑے دیکھنے چاہیے جس میں صاف سپسٹ ہوتا ہے کہ یو پی اے کے سمیں مہنگائی در کافی زیادہ تھی راہل گاندھی جی اپنے یو پی اے کے کاریکال کو جرور دیکھیں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں تھی اور موڈی زرگار میں مہنگائی اس سے بہت کم ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آنکڑے جھٹلا نہیں سکتے اگر 2009 سے 2014 کا سمیں دیکھیں گے تو کانگریس کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں تھی 2014 سے 2019 میں بھارتی انتہ پارٹی کے کالکھنڈ میں مہنگائی در صدا پانچ پرسنٹ سے نیچے ہی رہے پردیش میں وکاس کے مددے پر کانگریس پارٹی کے دوارہ بھاجپا کو گھرنے کے مددے پر انہوں نے کہا کہ پردیش کے کانگریس کے نیتاؤں نے آنکھوں میں پٹی باندھ کر رکھی ہے جس کی وجہ سے انہیں پردیش میں وکاس نظر نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جنتہ جانتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے مجھے لگتا ہے اگر کسی نے اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ رکھی ہوگی دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے تو آپ جتنی مرجی ان کے آگے بین بجاتے رہی ہے کچھ نہیں ہونے والا لیکن پردیش اور دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیش اور دیش میں اب بھوتپور وکاس کیا ہے